اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے اسود الدین اویسی کنگ میکر تلگانہ انتخابات پر مختلف ایگزٹ پول کے بعد تجزب بڑھ گیا ہے بعض ایگزٹ پول میں کانگریس کو سباخت حاصل ہے تو کچھ ایگزٹ پول میں بی آر ایس کا موقف تاختور بتا جا رہا ہے تو بعض میں کانٹے کا مخابلہ بتایا گیا ان سب کے دوران یہ خیاسیں آرائیاں بھی کی جا رہی ہے کہ نتائج کے بعد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ام آئی ایم کا موقف کیا ہوگا جیسے کہ امکان ہے کہ مجلس کے ساتھ حلقوں میں کامیابی حاصل ہوگی اس طرح اگر کانگریس کو ساٹھ سے کم نشستیں ملتی ہے اور بی آر ایس کو بھی ساٹھ سے کم حلقوں میں کامیابی ملتی ہے تو ایسے میں مجلس کا موقف کیا ہوگا تلگانہ انتخابی نتائج کے بعد کیا اسودین اویسی کینگ میکر کا رول ادا کریں گے یہ سوال اب سیاسی گیلریوں میں گونج رہا ہے اس کے علاوہ یہ سوالات بھی سیاسی حلقوں میں گرش کر رہے ہیں کہ اگر کانگریس کی ضرورت پڑھنے پر کیا مجلس اس کی مدد کرے گی کیا نتائج کے بعد بھی مجلس کا رشتہ بی آر ایس کے ساتھ خائم رہے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجلس حکومت میں ساتھ رہے گی اور مجلس کے کتنے ارکان اسمبلی وزیر بنیں گے کیا اکبر الدین اویسی کو وزیر داخلہ بنا جائے گا اس طرح کے سوالات فی الحال عوام کے ذہنوں میں ہیں ان سب سوالات کے جوابات اندرون ایک ہفتہ ملنے کی توقعی ہے اس سلسلے میں تصور بہت جلد واضح ہو جائے گی تلنگانہ انتخابات کے نتائج کا تین ڈیسمبر کو اعلان کیا جائے گا اور اسی روز شام تک تصویر کچھ حد تک صاف ہو جائے گی بیورو ریپورٹ اے ہچے نیوز اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں